افران حسین صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا کریٹیکل سا ہے کہتے ہیں ابن عربی کے بارے میں بتائیں دیکھیں ابن عربی نام کے ایک بہت مشہور صوفی گزرا ہے ابن عربی جس کو شیخ مہید دین ابن عربی کہا جاتا ہے یا شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو ابن عربی صاحب تھے ان کے عقائد نہائید کفریہ انتہائی گھٹیہ ترین عقائد تھے ابن عربی صاحب کے بعض اہل علم کو شاید ان کے عقائد پہنچ نہیں سکے بعض بزرگوں کو یا شاید وہ ان عقائد کے حوالے سے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی مراد یہ نہیں تھی تو انہوں نے کچھ ڈھیلا موقف رکھ لیا کچھ ریایت دے دی کچھ گنجائش رکھ لیا ابن عربی کے بارے میں تو ابن عربی صاحب کی تکفیر نہیں کی لیکن جمہور جو عیمہ دین ہیں جو بڑے بڑے جہابیزہ علماء ہیں اس دور کے بھی بعد والے بھی وہ ابن عربی کو کافر زندیق ملحد کہتے ہیں حوالے چاند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ہمیں کوئی ابن عربی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں بعض لوگ ابھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے ہماری ویڈیوز کے کمنٹس میں کہ دیکھو جی ابن عربی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے بھئی دیکھیں ہمیں ابن عربی صاحب سے کیا دشمنی ہے نہ ہمارا کو ان سے واسطہ ہے نہ ہماری کو رشتہ داری ان سے ہے ہم تو عائمہ دین کے اقوال دیکھتے ہیں رابیوں کے بارے میں ہمیں اس دور کے جو لوگ ہیں وہ ہی بتائیں گے اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں صوفیاء وغیرہ تو ان کے دور کے جو لوگ ہیں جو ان کے عقائد کو جانتے ہیں وہ ہی ہمیں بتائیں گے اور ہم ان کی بات پر جو ہے ان کی گواہی کو قبول کریں گے جس طرح رابیوں کی جرہ تعدیل قبول کرتے ہیں تو ابن عربی کے بارے میں شیخ عزدین ابن عبد السلام بہت مشہور و معروف عالم اسلام کی شخصیت ہیں تو وہ فرماتے ہیں ابن عربی کے بارے میں کہ یہ برا شخص تھا اور جھوٹا شخص تھا اور انتہائی غلیظ ترین تھا برا بھی تھا جھوٹا بھی تھا اور انتہائی کبھی برا شخص تھا اور اس کے گندے گندے نظریات تھے یہ بات اب ہم نظریات میں نہیں جاتے ہم صرف علماء کے اقوال آپ کو سناتے ہیں نظریات پھر سہی ابھی ٹائم ہمارے پاس کام ہے اسی طرح ابو حیان اندلسی جو سات سو پینتاریس اجری میں فوت ہوئے ہیں مشہور مفسر ہیں البحر المحیط ان کی کتاب ہے تفسیر پر بڑی معروف اس میں وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملہدین میں سے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے ملہدین میں سے ملہد کہا ہے ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ تعالی نے ابن عربی کو آگے ابن عربی کا نام لیا انہوں نے کہ ایسے ملہدین جو ہیں وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی طرح ابراہیم بن عمر البقائی ہیں آٹھ سو پچاسی ہجری میں فوت ہونے والے ایک عالم مسرہ التصوف نامی ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے تقی الدین علی بن عبدالکافی السبقی الشافی کی طرف سے ایک کول یاد رکھیں کہ یہ تقی الدین سبقی خود بھی ایک صوفی تھے اور کئی ایک گمرائیاں ان میں بھی پائی جاتی تھیں اس کے باوجود ابن عربی کے بارے میں اس صوفی کے بھی کیا تاثرات ہیں وہ بھی آپ ذرا گوھر سے سنیں تقی الدین سبقی جو خود صوفی ہیں اور کئی ایک خرافات ان میں موجود ہیں شفاہ اس سے کام ان کی کتاب ہے اور وہ معروف ہے علماء کے پاس علماء کے ہاں کے اس میں کتنی خرافات ہیں علماء نے رد بھی لکھے ہیں ان کے ابن عبدالحادی نے بھی رد لکھا ہے ان کا تو وہ خود صوفی ہونے کے باوجود خود کئی گمرائیوں پر عمل کرنے کے باوجود یہ اتنے بڑے ابن عربی زندیق اور ملہد ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو متاخرین صوفیہ ہے ابن عربی جیسے یہ گمرہ ہیں اور جاہل ہیں پرلے درجے کے اسلام کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اسلام کی راہ پر ہی نہیں ہیں یہ تو چیزہ ہے کہ یہ علماء کی راہ پر ہوں تو یہ ایک صوفی شخص کا تفسرہ ہے ابن عربی پر یعنی ابن عربی کی صوفیہ دیکھیں کتنی غلیز ہوگی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی مشہور زمانہ کتاب لحسان و میزان میں فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْ تُسَعَلْ تُشَيْخَنَ الْإِمَام سِرَاجَدْ دِينَ الْبِلْقِينِي میں اپنے استاذ سراج الدین بِلْقِينِي سے سوال کرتا تھا کس کے بارے میں ابن عربی کے بارے میں یاد رکھیں ابن العربی یہ ایک معروف امام ہیں المالکی فقی ہیں اور ابن عربی بغیر الافلام کے ابن عربی ابن العربی نہیں ابن عربی یہ صوفی تھا تو اس کے بارے میں فَبَادْرَ الْجَوَابَ اَبْيَنَّهُ كَافِرُونَ میں نے اپنے استاذ سراج الدین بِلْقِينِي سے سوال کیا کہ ابن عربی کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے فوراں جواب دیا ایک لمحہ کی ہجھ کے چاہر کے بغیر فرمایا کافر ہے فرمایا کہ یہ کافر ہے اسی طرح البدایہ وننہایہ میں حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِتَابُ الْمُسَمَّا بِفُسُوسِ الْحِقَمْ فِيهِ اَشْيَاءُن كَسِیرَةُن زَاهِرُهَا کُفْرٌ سَرِيْهُن ابن عربی کے ایک مشہور کتاب ہے فُسُوسِ الْحِقَمْ حافظ ابن کسیر فرماتے ہیں اس میں بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو بلکل صاف طور پر کفرِ سریح ہیں جن کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کفریہ باتیں ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں خصوصاً فُسُوسُ الْحِقَمْ میں اور اسی طرح مُلَّهَ الْكَارِ حَنْفِي حَنْفِي ہیں انہوں نے بڑا سخت رد کیا ہے ایسے صوفیوں کا اور وہ کہتے ہیں فَإِنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا حَقًا مُسْلِمًا صِدْقًا فَلَا تَشُكَّ فِي کفرِ جَمَاعْتِ ابن عربی وَلَا تَتَوَقَّ فِي ظَلَالَةِ حَازَ الْقَوْمِ الْغَوِي وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو کبھی بھی ابن عربی کے گروہ کے کفر میں شک نہ کریں اور کبھی اس جاہل اور گمراہ قوم کی گمراہی میں آپ کبھی شک میں نہ پڑیں کبھی توقف نہ کریں ان کو بلا توقف گمراہ اور کافر قرار دیں ان کو نہ سلام کہا جا سکتا ہے ابتدام نہ ان کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے یہ یہودوں نصارہ سے برے ہیں ان کا حکم مرتدوں والا حکم ہے کہ جس طرح مرتد ہو جاتے ہیں تو واجب القتل ہو جاتے ہیں تو آگے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں ہم اسی پر اتفاہ کرتے ہیں مزید ہم اس پٹاری کو نہیں کھولتے آپ خود ملہ علی کاری کی یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں آگے حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے اتنے بڑے امام ہیں جلیل القدر وہ فرماتے ہیں سیر وعلا من نبالا اپنی کتاب میں وَمِنْ اَرْدَ اِتَوَالِی فِهِ كِتَابُ الْفُسُوسِ فَإِنْ كَانَ لَا كُفْرَ فِيهِ فَمَا فِي الدُّنِيَا كُفْرُن حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی کی سب سے گنڈی ترین کتابوں میں سے ایک فضوص الحکم ہے یعنی بڑی ترین کتابیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کفر نہیں نہ تو دنیا میں کفر ہے ہی نہیں کہیں کتنی بڑی بات حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے آج بعض لوگ ابن عربی کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی عبارتوں کو مختلف الفاظ پہنا کر کہتے ہیں نہیں جی ابن عربی کی یہ مراد تھی ابن عربی کی وہ مراد تھی دیکھیں آج ہمیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دشمنی ہے ابن عربی سے حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ جیسا ناقد رجال منصف مزاج شخص اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے وہ فرماتے ہیں کہ فصوص الحکم میں اگر کفر نہیں ہے تو دنیا میں کہیں بھی کفر نہیں ہے نسأل اللہ العفو والنجاہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے معافی کی درگزری کی التجاہ اور اللہ رب العزت سے ہم نجات مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی گمراہیوں سے نجات میں رکھے بچا کر رکھے تو یہ کچھ حوالے ہم نے پیش کیے ہیں ابن عربی کی گمراہی کے حوالے سے ابن عربی کی بے دین ہونے کے حوالے سے ابن عربی کے الہاد کے حوالے سے تو ابن عربی پر علماء کے جو اقوال ہم پیش کر چکے ہیں اب بعض علماء جو متاخرین بھی ہیں اور اس دور میں بھی ہیں وہ تھوڑی ڈھیلی پولیسی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابن عربی سے یہ عبارتیں ثابت نہیں بعض علماء یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کتابیں کسی نے ان کے طرف منصوب کر دیں اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان عبارتوں کا شاید کوئی اور مطلب ہوگا دیکھیں فلان عبارت بھی تو ہے فلان بھی تو ہے تو شاید اس کو جوڑ کر کچھ اور نتیجہ نکالا جا سکے یا پھر بعض ایسے لوگ ہیں جو ابن عربی کی ان عبارتوں سے واقف نہیں ہیں دور دور سے انہوں نے نام سنا ہوا ہے جن لوگوں نے پڑا ہے اور جن لوگوں نے سنا ہے ابن عربی کے موقف کو جیسے کہ حافظ زابی رحمت اللہ علیہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ اور شیخ عزد الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی اور دیگر حتیٰ کے صوفیاء میں سے بھی تکی و دین صبح کی جیسے صوفی بھی جو خود کئی گمراہیوں میں ملوث ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو متاخرین ابن عربی جیسے صوفی ہیں یہ گمراہ ہیں گمراہ ہیں اور اسلام کے راستے پہ ہی نہیں ہیں تو لہٰذا ان گمراہوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اگر آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے کچھ سیکھنا ہے تو آپ علماء حق سے سیکھیں ان گمراہوں سے آپ کو گمراہی ہی مل سکتی ہے صوفیاء کے گمراہ کو نعقیدے آپ کو ملیں گے حتیٰ کہ فیرون جیسے لوگوں کی حمایت کہ فیرون بھی مومن تھا اس کے دل میں ایمان تھا اس طرح کی باتیں کرنا یہ سارا ان صوفیاء کا جو ہے نا وہ کام ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کو کسیتی ہے